ایک آدمی نے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے سامنے اور کہے گے یہ بڑا تھنڈا پانی ہے اور اس کو پیئے تو جناب پیاز بجھ جاتی ہے اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور جناب بہت کمال کی چیز ہے اور جس نے تاریخ میں پیا اس کی پیاز بجھی ہے اور ایک گھنٹے کی تقریر کر دے پیاز بجھے گی اس کی بجھے گی تو کوئی اس کو کہے یار اتنی تعریف کی یہ پانی کی اب تو بجھنی چاہیے تھی دوسرا آدمی ہے وہ کوئی تعریف نہیں کرتا وہ اٹھا کے پی لیتا ہے کس کی پیاز بجھے گی جس نے پانی پیا ہے اس کی نا یا جس نے تعریفیں کی ہیں ہم کہتے ہیں اسلام ایسا اچھا مذہب ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اور نماز بہت اچھا کام ہے اور زکاة دینا بہت کمال کی چیز ہے اور حج بھی بہت سواب کا کام ہے اور غریبوں کے کام آنا بھی بہت زبردست چیز ہے اور عمل کرنی رہے اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آرہی ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کی مدد تو بھئی اللہ کی مدد کیسے آئے گی پانی کی تعریفیں کرنے سے پیاس نہیں بوجھتی تو نماز کی تعریفیں کرنے سے اس کا اثر بھی نہیں ملے گا نماز پڑھیں پھر اثر ہوگا حرام سے بچیں پھر اثر ہوگا کسی یتین کے کام آئیں پھر اثر ہوگا خیر کے کام میں آگے بڑھیں پھر اثر ہوگا تو کام تو سارے چھوڑے ہیں تعریفوں پہ تعریفیں کیے جا رہے ہیں اور بیٹھے میں کہ یار پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئی گی تو قیامت تو آ جائے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی قیامت آ جائے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک سبب اختیار نہیں کریں گے ایک آدمی ہے مثال کے طور پر اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کو آکے کہے امام صاحب مجھے پیاس لگی ہوئی ہے کوئی وظیفہ بتا دے میری پیاس بوجھ جائے آپ اس کو کہیں ایک ہزار مرتب آئیت القرصی پڑھیں تین دفعہ درود شریف پہلے پڑھیں تین دفعہ آخر میں پڑھیں اور پڑھ کے پانی پر بھی دم کر دیں اور اپنے گھر پر بھی دم کر دیں ہو جائے گا حل مسئلہ مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائی لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے ہم اس کو کہتے ہیں تین دفعہ درود شریف پہلے پڑھو تین دفعہ آخر میں پڑھو اور بیچ میں اتنی دفعہ آئیت القرصی پڑھ کے پانی پر دم کر دو محبت کرنے لگ جائے گا تم بیوی کو مارتے ہو پیٹتے ہو اس پر ظلم کرتے ہو اس کا حق اس کو نہیں دیتے اس کو دبا کے رکھتے ہو جناب جو تمہارے بس میں آتا ہے اس پر ظلم کر رہے ہو وظیفہ پڑھ رہے ہو کہ میری بیوی محبت کرے قیامت آجے گی بیوی محبت نہیں کرے کوئی آیت القرصی نہ پڑھیں بیوی کو اس کو حق دینا شروع کریں اس کو محبت دینا شروع کریں بغیر آیت القرصی کے محبت کرے ہم نے مسئلہ سارا الٹا کیا ہوا ہے دین کو ہم نے وظیفوں کا دین بنا دیا بس یہ وظیفے پڑھ لو بس ختم یہ بات اگر آج ہماری سمجھ میں آ جائے نا کہ دین ہے کیا تو بس آج کی نشست ہمیں وصول ہو گئے یہی مقصد تھا میری گفتگو کا کہ ہم دین کو حقیقی معنوں میں سمجھیں دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں دین پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور جو حقیقت میں دین ہے اس کو اپنائیں جو ہم نے دین کا غلط تصور بنایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اگر اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے اثرات سمرات برکات دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا